موسیقی خیبر پختونخواہ کے جو فورسٹ منسٹر ہیں انہوں نے اعلان کیا ہے کہ خیبر پختونخواہ کے اندر سات کروڑ جنگلی زیتون کے درخت ہیں اس سے پہلے یہ تخمین ہے جو تھا پانچ کروڑ دختوں کا تھا اب ایک نیا سروے کروایا گیا ہے جو کہ پورے خیبر پختونخواہ اور جو فاٹا کے ڈسٹک سے سابق ان کو جب زم کیا تو یہ سات کروڑ درخت صرف خیبر پختونخواہ میں بنتے ہیں اس متعلق حکومت کیا کرنے جاری کیونکہ ان جنگلی زیتونوں کے درختوں کو گرافٹنگ کے ذریعے پیونکاری کے ذریعے ان سے پھل لیا جا سکتا ہے اس پھل سے ہم پانچ سو عرب روپیہ سالانہ بچا سکتے ہیں جو کہ ہم گندہ ایڈبل آئل امپورٹ کر کے کھاتے ہیں اور پھر بیمار ہوتے ہیں اس کو ڈیٹل میں ڈسکس کریں گے اور دوسری خوشخبری ہے کہ پاکستان کے اندر کمپنیز کو ریجسٹر کروانا کاروبار شروع کرنا آسان ہوتا چلا جا رہا ہے اس کی واضح مثالی ہے کہ ملک کے اندر جو ریجسٹر کمپنی ہیں ان کی تعد ایک لاکھ اکتالیس ہزار آٹھ سو پانچ ہو گئی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اب آپ نہ صرف وفاقی سطح پر بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اب جو صوبائی میک میں ہیں ان کے ساتھ بھی آن لائن ریجسٹر ہو جاتے ہیں یعنی کہ آپ کو ہر دفتر میں جا کر علیدہ سے ریجسٹر کروا کے رشوت دینا فیسے برنے کی ضرورت نہیں رہی اس اہم ڈوائلمنٹ کو ڈسکس کریں گے لیکن پہلے چلتے ہیں خیر پختونخواہ جہاں کے وزیر نے اشتیاء ارمت صاحب نے یہ دع ہوا کی ہے لیکن نئے سروے کے مطابق اب خیر پختونخواہ کے اندر سات کروڑ جنگلی زیتون کے درخت ہیں اور پاکی ملک کو لگا لیں تو تین کروڑ بھی ہم لگا لیں کماز کم حالانکہ آزاد کشمیر میں بہت جنگلی زیتون کے درخت ہیں جی بی میں بہت ہیں پنجاب کے پوٹھوار کے علاقے میں ہیں بلوچستان میں ہیں ان جگہ پر اور ایون سندھ کا جو نگر پارکر کے علاقے وہاں بھی جنگلی زیتون پاہ جاتا ہے تو تین کروڑ کماز کا مہا بھی لگا لیں تو کل ملا کے پاکستان کے اندر دس کروڑ جنگلی زیتون کے تناور درخت موجود ہیں تب حکومت نے پلان یہ کی ہے کہ پیدائی مرلے میں ان جگلی زیتونوں کے درخت میں سے چاریس لاکھ درختوں کو پیونتکاری کے ذریعے قابل استعمال بنایا جائے گا اب اس جنگلی زیتون کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ کیونکہ تناور درخت ہوتا ہے آپ نے اس کے اوپر ایک اچھے زیتون کے درخت کی کلم کاٹ کر لگانی ہے اس کے بعد یہ اگلی تین سے چار سال میں پروڈکشن شروع کر دے گا اور اس پروڈکشن سے آپ کو استفادہ ہوگا اب اس کے علاوہ یہ کیپی کے منسٹر نے بھی بتایا ہے کہ جو کیپی کے تمام کسان ہیں وہ فی ایکڑ زیتون کے باغ سے تین لاکھ ساٹھ ہزار روپیہ کما رہے ہیں ان کی آمدت نہیں بڑھ چکی ہے وہ بھی علاقے جو دودھ راست کے در جہاں پانی کمتا وہاں بھی آمدن شروع ہو گئی ہے اور کیپی کے اندر اس وقت تیرہ ہزار دو سو چون سٹھ ایکر ڈکوے کے پر زیتون کے باغات لگ چکے ہیں یہ جنگلی زیتون کے درختوں کے علاوہ ہیں یہ باغات لگ رہے ہیں اور اس کے علاوہ کیپی کا جو اگریکلچر ڈپارٹمنٹ ہے وہ پانچ لاکھ جنگلی زیتون کے درختوں کی گرافٹنگ مکمل کر چکا ہے اور وہ ان میں سے ایک بڑی تعداد جو ہے انہوں نے پچھلے سال پھل دیا بھی ہے اور اس سال مزید پھل دیں گے پچھلے ایک سال کے دوران انسان 2020 کے سیزن میں صرف کیپی کے اندر جنگلی زیتون تھے ان سے ایک لاکھ اٹھٹھ ہزار سات سو ستانوے کلو رہی اس میں سے انیس ہزار آٹھ سو سولہ لیٹر زیتون کا تیل پڈیوز کیا گیا اس وقت نو آئل ایکسٹیکشن پرانٹ لگ چکے ہیں خیر پختونخواہ کے اندر میں صرف چونکہ خبر خیر پختونخواہ کے اس لیے زیادہ فوکس خیر پختونخواہ پر کر رہا ہوں اس کا بہت سارا ایڈیا اس کے لیے قابل استعمال ہے اور اس کے علاوہ صرف خیر پختونخواہ کے اندر تقریباً بیس لاکھ ایکر رکبہ ایسا ایڈنٹیفائی کیا گیا ہے جو کہ زیتون کی کاشت کے لیے بہترین ہے اور اب حکومت یہ کرنے جا رہی ہے کہ جتنے بھی اگریکلچر ریسرچ انسیچوٹس ہیں خیر پختونخواہ کے اندر ان تمام کے تعاون سے لوگوں کو ٹریننگ دے گی اور لوگوں کو پیونتکاری سکھائے گی لوگوں کو وہ شاخم ہوئیہ کریں گے جن کے لیے گرافٹنگ پیونتکاری ہوتی ہے تاکہ لوگ اپنے اپنے علاقوں میں یہ کر سکیں یہ ایک خاموش انقلاب جو ہے خیر پختونخواہ اور پنجاب کے جو پوٹوہار کا علاقہ ہے اس کے اندر آ رہا ہے اب جو خیر پختونخواہ اس کے اندر زیتون سے نہ صرف زیتون بن رہا ہے تیل بن رہا ہے بلکہ زیتون کے پتوں سے چائے بن رہی ہے زیتون کا چار بن رہا ہے اس سے جیم بن رہا ہے میں نے بھی ٹرائی کی ہے ہمارے دوست ہیں لاہور کے محمود صاحب وہ ہمیں کبھی کبار بجوا دیتے ہیں پھر اس سے جو اس کا آخری مواد بجتا ہے میں سمجھنے سب کچھ اس میں سے نکالنے کے بعد اس سے بام بنائی جاتی ہے جب ایڈیا پھٹ جاتی ہے اس کو لگانے کی بام ہے وہ بھی میں استعمال کر چکا ہوں اس کے علاوہ زیتون سے بسکٹ بنایا جا رہے ہیں شربت مٹھائیوں میں زیتون استعمال ہو رہا ہے دیکھئے زیتون کہاں کہاں استعمال ہو رہا ہے اور ہمارے ہاں یہ لاکھوں سالوں سے اس کے جنگلی زیتون کے درخت موجود ہیں ہم لوگوں کو اس کا علم نہیں ہے تو آپ میں سے جو حضرات ان علاقوں میں بستے ہیں جن کا میں نے ذکر کیا ایون بلوچستان کے اندر قلعہ سیف اللہ اور دوسرے علاقے جو ہیں ان تمام علاقوں کے لوگ اپنے متعلق اگری کلچر ڈپارٹمنٹ کی وجہ پڑھیں تو وہاں سے آگے یہ لوگ بہت ساری انفرمیشن لیستے ہیں ویسے بھی یوٹیوب کے اوپر اب بہت سارے لوگ اس کی گرافٹنگ کے طریقے بتا رہے ہیں یہ کہاں سے ویلیبل ہے ہم اس پر ایک دو ویڈیوز پہلے کر چکے ہیں ان کا علیکہ ہم ڈسکرپشن میں جان رہے ہیں آپ وہاں جا کر ویڈیوز کے اوپر مزید ان اداروں کے نیٹیل جان سکتے ہیں جہاں سے آپ کو اس مختلق مزید انفرمیشن مل سکتے ہیں اب حکومت پاکستان نے بھی زیتون کی پیونکاری اور نئے زیتون لگانے کو بھی بلین ٹری سونامی کے پرارٹ کے اندر انکلیوڈ کر لیا ہے بہت اچھا پرارٹ ہے اور خرپختونخواہ کے اندر اگلے پانچ سال کے دورانے انشاءاللہ ایک کروڑ زیتون کے درخت لگائے جائیں گے اس کو پی ایس ڈی پی یعنی ترقیاتی بجٹ کا حصہ بنا دیا گیا ہے اور ہم امید کرتے ہیں کہ یہ جلد از جلد لگیں تاکہ پاکستان کی جو پانچ سو ارب روپے کی خردری تیل کی درامت ہے وہ بند ہو اسی کے ساتھ طرف کے پی میں اگلے انشاءاللہ پانچ سالوں کے اندر ایک لاکھ پجتر ہزار اکر رکبے کے اوپر زیتون کے نئے باغات لگیں گے تو یہ ہے زیتون کی کہانی جو پورے پاکستان کو آہستہ آہستہ اپنے چھاؤں ملے رہا ہے اب چلتے ہیں آج کی دوسری خوشخبری کے طرف وہ ہے کہ ایس سی سی پی جو کہ پاکستان کے اندر بننے والی ہر کمپنی کو ریجسٹر کرتی ہے اس نے یہ اعلان کیا ہے کہ اب آپ ایس سی سی پی کے اوپر ہی ریجسٹر ہونے کے بعد سوبوں میں جو مختلف ادارے ہیں ان میں بھی ریجسٹر ہو سکتے ہیں یعنی کہ آپ کی کمپنی اب آپ کو سندھ اور پنجاب کے لیبر ڈپارٹمنٹ کے پاس جانے کی ضرورت نہیں آپ وہیں پہ ہی اسی ویب شائٹ کے اوپر ریجسٹر ہو جائیں گے آٹومیٹکلی اسی کے ساتھ اب آپ کو کسٹم کے پاس جانے کی ضرورت نہیں آپ کو ای ای او بی آئی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں آپ کو سوشل سیکیورٹی کے اداروں کے پاس جانے کی ضرورت نہیں آپ کی تمام فٹیق وہ ختم ہو گئی ہے ایک ویب شائٹ کے اوپر اور اب تو 99 فیصد کمپنیاں جو ہیں وہ آن لائن ریجسٹر ہو رہی ہیں آپ کو کسی دفتر جانے کا ضرورت نہیں ہے اور اسی وجہ سے پاکستانی تاریخ میں پہلی دفعہ جو کمپنیاں ریجسٹر ہونے کی تعداد ہے وہ 1,4,805 ہو گئی ہے اور اس کے ساتھ جو کمپنیاں پہلے دن میں ریجسٹر ہو جاتی ہیں یعنی کہ آج آپ نے کلک کیا پیسے جمع کروائے تو 30 فیصد کمپنیاں ایسی ہیں جو پہلے دن ریجسٹر ہو جاتی ہیں کتنا آسان کر دیا گیا اور جو پچھلے ماہ میں کمپنیاں ریجسٹر ہونے ان کے اندر 220 کمپنیاں ایسی ہیں جو برونے ملک سے ریجسٹر کروائے گی جو ہمارے برونے ملک مقیم پاکستانی کروائے ہیں تو میری تمام جو برونے ملک پاکستانی مقیم ہے ان سے بھی اور جو پاکستان میں بھی ہے وہ اپنی کمپنیاں ریجسٹر کروائیں یہاں پر چھوٹا سا کاروبار شروع کریں دو لوگوں سے چار لوگوں سے کاروبار شروع کریں کاروبار کو سیکھیں اس کو بڑھائیں اور جو لوگ کمپنی کے بغیر کام کر رہے ہیں ان کے بھی چاہیے کمپنی ریجسٹر کریں تاکہ ان کو فیوچر میں لون لینے میں آسانی ہو سکے انچورس میں آسانی ہو سکے ایکسپورٹ میں آسانی ہو امپورٹ میں آسانی ہو بہت سارے فوائد مستقل میں آپ کو مل سکتے ہیں جب آپ حکومت کے ساتھ ریجسٹر ہو جاتے ہیں ویسے بھی آپ کو ہونا تو پڑے گا کیونکہ آٹومیشن اس لیول تک جا رہی ہے کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ذریعے حکومت ہر بندے کو ٹیکس نیٹ میں لا رہی ہے آپ آج نہیں آئیں گے آپ سال بعد آ جائیں گے لیکن اگر آپ آ جائیں ہوں گے تو آپ لیگل طریقے سے آئیں ہوں گے آپ کو بہت سارے چھوٹ مل جائے گی سال بعد جب کسی نے آپ کو پکڑ لیا پھر آپ کو آنا ہی پڑے گا تو جناب یہ ہے پاکستان سے اچھی خبریں کچھ ہی ڈیویلپمنٹس ہو رہی ہیں ہمیں امید ہے کہ آپ اس خوشی کے پیغام کو مزید لوگوں تک پہنچائیں گے تاکہ لوگوں کے اندر جو نا امیدی کے بادل ہیں وہ چھٹیں لوگوں کا ڈیپریشن لیول کم ہو اور پاکستان سے ان کو ہمیشہ تھنڈی ہوا کا جھوکاری نصیب ہو ان الفاظ کے ساتھ اپنے میں اس بار عبدالرمان کو اجازت دیجئے اور اللہ سے دعا گو رہیے کہ وہ پاکستان پر اپنی رحمتیں اور برکتیں نازل فرماتا رہے ہیں اللہ نے کے پانے